اس بات کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلا اصول جو اصول ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو انیس ہیں ویسے آپ کوشش کریں سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو اٹھرہ سے لے کر آگے آپ ضرور پڑھیں میں ایک سو انیس کی بات رکھوں گا اس میں شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو شیطان کا اور رب العزت کا مقالمہ ہے ڈسکشن ہے اور شیطان نے کچھ وعدے کر کیا ہے اللہ رب العزت سے کہ یہ کام میں ضرور کروں گا دنیا میں جا کر تو یہ وعدوں کو اگر ہم سمجھ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے سوچ لینا ہے کہ یہ کام ہم کو بالکل نہیں کرنا ہے اس لیے کہ رحمان کا دشمن شیطان اس کا وعدہ کر کیا چکا ہے کہ ہم سے وہ کروا کے رہیں گا تو اس میں آیت نمبر ایک سو انیس میں سنیے غور سے کیا کہا اس نے اللہ رب العزت سے اللہ نے فرمایا اور شیطان نے اللہ سے کہا میں لوگوں کو گمراہ کروں گا انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا اے اللہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا پہلا حربہ میرا پہلی چال جھوٹی امیدیں دلاؤں گا پہلی چال آگے فرمایا انہیں حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان کو کاتے انہیں حکم دوں گا جانوروں کے کان کو کاتے اس کا کیا معنی ہے انہیں حکم دوں گا جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا جائے مشرقین مکہ جب جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر چھوڑتے تو کانوں کو مختلف ڈیزائنز میں کارتے جانور کے پیدا ہوتے ہی چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے بچڑا اور وہ ڈیزائنز سے مشرق سمجھ جاتا ہے کہ یہ جانور کس دیول کے لیے کس بت کے لیے چھوڑا گیا ہے کس محبود کے لیے اس زمانے میں جبادت ہوتی الگ الگ کان آج بھی آپ دیکھئے جو بتوں کے لیے جانور چھوڑے جاتے ہیں ان کے کان ہمارے اطراف کے رہنے والے مشرق بھی مختلف ڈیزائنز ہیں بیچ میں سے کٹا ہوا وی شیپ کے نوک نکلے ہوئے پورے کان پر ہر طرف سے آج بھی وہی سسٹم ہے تو کہا انہیں جانوروں کے کان کٹواؤں گا مطلب غیر اللہ کے نام پر خوربانی کا حکم دوں گا اور جانور چھوڑنے کا حکم دوں گا دوسرا تیسرا اس نے کہا اور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائیوی شکل کو تبدیل کرے انہیں حکم دوں گا اللہ کی بنائیوی شکل کو تبدیل کرے تبدیل کرے بدل دے چینج کر دے اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا وہ سری خسارے میں ایک اوپن میز گائیڈنس میں جہنم میں جانے والا ہے تو اس نے تین باتیں کہی اس آیت میں اور بھی باتیں ہیں اس آیت میں جھوٹی امید ہے جگہ ہوں گا دوسرا شرک کرواؤں گا جانوروں کے ذریعے خربانی غیر اللہ کے نام پہ دلواؤں گا تیسرا ان کو جس صورت پہ تُو نے پیدا کیا ہے جس شکل پہ تُو نے پیدا کیا ہے انہیں شکل بدلنے کا حکم دوں گا ٹھیک ہے تو پہلا اصول شریعت کیا درکھی فطری تقلیق جو اللہ نے کی ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی شیطانی فعل ہے اور حرام ہے چہروں کی بال سے مراد بھویں ہیں یاد رکھی کہ تو اس زمانے میں سمجھے آپ تو بھووں کی بال نکالنا کتنا کامان ہو چکا ہے فیض بھئی کچھ بھی بول رہا آپ اتنا کڑک نہیں بولنا اسلام بہت نرم دین ہے اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے میرے بالے سے کارٹوک جیسے کھڑے ہو جا رہے میرے دونوں بھویں جا کے مل گئی میرے بھویں ملنے کے بعد ادھر سے بھی اوپر جا رہی اچھا نہیں لگتا وہ میری بھویں بہت موٹی ہے تو مجھے بارک کاری کیسی بنا دینے گی اس کے بھووں کو کسی کے موٹے بھویں ہیں کسی کے موٹی پتلی ہے کسی کے بھویں بارک ہے اور آپ کو پتا ہے فطری طور سے بھی عورتوں کی بھویں اللہ نے مردوں کے مخابل میں بہت بارک بنائی مردوں کی بھویں دیکھیں آپ کتنی چوڑی ہوتی نا عورتوں کے نہیں ہوتی ہے آپ نے والدہ کی دیکھیں بہن کی دیکھیں بیٹی کی دیکھیں پتلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خود جانتا کہ اس کو کیا چیز کے ضرورت ہے آپ کو معلوم مردوں کے مخابلے میں عورتیں ایک فیصد بھی نہیں جو تخلی ہوتی ہے بال جاتے ہیں مردوں کے بال جاتے ہیں عورتوں کے نہیں جاتے بال آپ نے کبھی کوئی عورت کو دیکھا کوئی عورت ہے اور اس کے بال چلے گئے بیس سال کے عمر میں نہیں ملیں گا سوا بیماری کی اللہ کو پتا ہے اس کے ضرورت ہے آپ نے کبھی عورتوں کو دیکھا آپ پورے جسم میں بال بھرے ویسا کوئی خسرہ سنو بالی بال بھرے رہے مردوں کا آپ دیکھیں کتنے ریچ کیس ہو جاتے کچھ مرد تو اتنے بال اتنے بال کی اگر بنین میں گھر سے بھائی نکل دو گلتے ہیں ہم در گئے تھے ہم نے کیا پھر کیا گئے ماشاءاللہ جسم پر بال ہوتے ہیں چونکہ مرد حنت کرتا مشکت اور بالوں کے نیچے سراغ ہوتے جسم جو کیا کرتے ہیں باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لئے پسینے کو باہر ضائع کرتے ہیں اور عورتوں کو ایسے مشکتے کام نہیں کرنا ہے اللہ نے فطری طور سے ان کو بال کم دی ہاں تو بال بال دیکھیں گی یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اس نے کیا بنایا میرے بھائی آپ کیوں سمجھ رہے کہ اس سے میں خوبصورت لاؤں گی اس سے آپ بدنما ہاں شیطان کو تو آپ بہت ضرور پسند آنگی لیکن آپ بدنما اور اپنی تخلیق کو بدل لوں گی یہ میری بہنوں سے میری ماں سے گزارش ہے یہ شیطان کے بھیکاو میں نہ ہے اور آپ جیسے ہیں سب سے خوبصورت ہے سب سے خوبصورت ہے تو بھوے اللہ نے جیسا بال دی الگ الگ شیف سائز میں کان دی آنک دی ناک دی مو دی داڑی ہے موچے مردوں کے ہوتی ہیں اسی طرح بھوے ہوتی ہیں ہر بھوے الگ شکل کی کسی کی مل جاتی ہے کسی کی ملنے کا دی بڑھے کسی کی ادھر جانے کے بدلے ادھر چلے جاتی کوئی مسئلہ نہیں اللہ نے بنایا جیسا اس نے چاہا کیا مسئلہ اس کے سمجھے لیکن وہ سپیسیفی خوبصورتی کا پیمان پتلی بھوے ہیں تب چلو بھائی دکان پہ پارلر پہ پتلی بھوے ہیں بھو بنانے کا طریقہ بھی دیکھئی کوئی پٹکے لگا کے اکھاڑ رہا ہے دین کے لئے ایسی تکلیف برداشت نہیں کریں گیا دینی مشقت ہے دینی اجتماع بیٹھنا ہے بہت پسین آئیں گا بہت تکلیف ہوں گی یہ ہوں گا ہاں نہیں لیکن پارلروں میں جا کر بال جب نکالتے جسم کے بھووں کے اس کی کچھ ٹیکنک پتا ہے کوئی ایک ٹیکنک ہوتی ہے وہ چپکا دیتا چپکا کے پورے بالو کھڑ کے نکلے تو وہاں موں میں دستیا وستیا چلاتے بڑھتے ہیں ایک میتند ہوتا ہے آپ کریم لگا کے نکالیے لیکن اس سے بہت جلی آجاتے ہیں لیکن جو کھش کے نکالتے ہیں سالسل بھرنی آتے ہیں چٹکا کھشتے ہیں لیکن دین کے لئے تکلیف نہیں برداشت کیے بچوں کی بیماریوں میں تکلیف برداشت نہیں کیے اسی طرح اپنے شہر کے لئے ایسی مشاہ خطنی برداشت کیے لیکن خوبصورتی کے لئے نکالو 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 بھوو کی بھال نکالو بھالا کسی نکالو تاغہ لے کر تاغہ گھوماتے وہ تاغہ سے اٹک کے رول ہو کے توڑ جاتے مطلب پلک کھش کے نکالے جا رہے ہیں پلک کر رہے ہیں اب دیکھیں ماں کے گودھ میں بچہ بیٹھا ہے ماں کے گودھ میں بچہ بیٹھا بیٹھے بڑے کیا کر رہا بھال پکڑا ہاتھ کا اور کھش دے رہا ہر سر دین کو بھالا نوستہ ہر سر دین نہیں کرتا انہا جا کے لیکن نکالو نکالو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا خوبصورتی کے لئے اتنا برداشت کرنا ہی بردانہ بچوں کے لئے نہیں کریں گے لیکن خوبصورتی کے لئے نکالی آپ بالکل اللہ جر دے آپ کو جزائے خیر دے آپ نے اتنا خوبصورت بنا دیا میرے کو حالانکہ دونوں لانتی ہے نکالنے والی دونوں لانتی